نیلِ آسمان کے نیچے اور فرشِ خاکی کے اوپر اگر کوئی کتاب باقی ہے تو وہ قرآنِ مجید باقی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآنِ مجید ایک کتابِ ہدایت ہے جو انسانی زندگی کے ہر ہر مسئلے میں ہر ہر گوشے میں انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے وہ صبح و شام شب و روز انسانیت کے لیے رہنمائی کرتی ہے چاہے انسان خلوت میں ہو چاہے وہ جلوت میں ہو چاہے وہ بزم میں ہو چاہے رزم میں ہو ہر وقت وہ قرآنِ مجید انسانی زندگی کے لیے ایک مشہلے رہا ہے وہ جینا بھی سکھاتی ہے اور مرنا بھی سکھاتی ہے آج مسلمان جن حلات و مشکلات سے دنیا میں گوچار ہو رہا ہے اس کا اصل سبب اور اصل وجہ یہی ہے کہ انسان نے قرآنِ مجید سے اپنا رچتہ ناتا توڑ دیا ہے اور انسان اس کے ذریعے سے کمزر ہوتا جا رہا ہے اس لیے آج اس بات کی بہت اہم ضرورت ہے کہ انسان کا رشتہ قرآنِ مجید سے ہو اور انسان نے آج کے اس مشینی دور میں اپنے آپ کو بلکہ خود کو اتنا غافل اور مشکل کر دیا ہے کہ اسے قرآنِ مجید پڑھنے کی توفیق تو دور کی بات دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی محترم دوستو یہ ایک حققت ہے کہ قرآنِ مجید کو دیگر کتب سماویہ کی بنسبت ایک امتیازی حیثت حاصل ہے جس وقت قرآنِ مجید نازل ہوا اس وقت سے اللہ رب العزت نے آج تک اپنے ذمہ قرآنِ مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے اور فرمایا کہ ہم ہی نے قرآن مجید کو بتا رہا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نیلِ آسمان کے نیچے اور فرشِ خاکی کے اوپر اگر کوئی کتاب باقی ہے تو وہ قرآنِ مجید باقی ہے کہ اس کے ایک ایک حرف صحیح ہے اس کے نقط میں کوئی تغیر نہیں اس کے شوشوں میں کوئی تغیر نہیں اس کے بارے سے سلامت ہے اور اس کے حقوق برابر ہے اس میں کوئی رد بدل نہیں ہے نزلِ قرآن سے لے کر یعنی خیرِ قرآن سے لے کر آج تک جیسا کہ تو قرآن مجید باقی ہے لیکن افسوس صد افسوس آج کے ماحول کے اندر ہمارے مسلمان نے اس کلام پاک کو نظر سے دور کر دیا ہے اور اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں مشہور کر دیا ہے سمجھنا تو دور کی بات لیکن اسے پڑھنے کی بھی تو فقی ہوتی اس لئے میرے عزیزو آج ہم نے یہ تحیر کیا ہے اور یہ ارادہ کر لیے ہے کہ آج انشاءاللہ آج کے بعد سے لے کر تراویہ کا اندر جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اس لئے کل کے بعد سے انشاءاللہ ہم تراویہ کا خلاصہ اس کو گیان کریں گے کیونکہ آج مکمل تین تراویہ ہو چکی ہے انشاءاللہ کل جو دس بجے تراویہ کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ہر روز انشاءاللہ تراویہ خلاصہ آپ کے سامنے آتا رہے گا لیکن اس سے پہلے جو تین تراویہ ہو چکے ہیں اس کا خلاصہ انشاءاللہ کل تو نہیں ڈالوں گا لیکن اس کے بعد انشاءاللہ کوئی بھی ایک وقت میں تین تراویہ کا خلاصہ ڈال دوں گا تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں لیکن اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو اور لگاتر کل کے بعد انشاءاللہ ہم تراویہ کا خلاصہ بیان کریں گے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور تراویہ کے اندر کیا پڑا جا رہا ہے اور اس کے اندر کیا بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ کو اس سے اتمنان ہو جائے اس لئے خلاصے کے طور پر میں انشاءاللہ تحفیت تراویہ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ اس لئے کرنا ہے کہ میرے استاد مکرم حضرت مرانا عبد الرحیم صاحب فلائی رحمت اللہ علیہ جو آج اس دنیا میں نہیں ہے آج ان کو مکمل ایک سال ہو چکا ہے جو پچھلے رمضان میں موجود نہیں تھے لیکن آج وہ پھر بھی ہمارے درمہ موجود نہیں ہے لہذا میں انہی کی کتاب سے حفظ کروں گا اور آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کروں گا تاکہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائے اور حضرت مرحوم رحمت اللہ علیہ کو ان کا ثواب بھی پہنچتا رہے یہ میری ایک التجا ہے آپ سے کہ ہمارے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھتے رہے اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم تراویہ کا خلاصہ جو بیان کریں گے وہ تراویہ کا خلاصہ صرف دس بجے سے لے کر دس بج کے دس منٹ تک رہیں گا اس سے زیادہ نہیں رہیں گا لیکن پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم دس منٹ کے اندر اس خلاصے کو بیان کریں گے اور اس کا وقت رہے گا دس بجے عشاء کے بعد تراویہ ہونے کے بعد دس بجے سے لے کر دس بج کے دس منٹ تک ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے تاکہ عوام کو بھی اور خواست کو بھی اس کا پائدہ ہو سکیے السلام علیکم